گنگرام ہسپتال کے بچہ وارڈ میں آتی زدگی کا خوفناک واقعہ نومالو جھلس کر جا بہاک ہو گیا آگ ونٹی لیٹر کے شارٹ سرکڑ کے باعث لگی ہسپتال انتظامیہ نرس کو بروقت آگاہ کیا مگر انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہ لیا لواہکین کا الزاب ہسپتال کے سامنے احتجاج شاہد خاکان عباسی کی بہن کی خالی نشز پر جاہنگیر ترین کی بہن کو ٹکٹ جاری پاکستان طریقہ انصاف نے خواتین کے نشست کے لیے امیدوار کا اعلان کر دیا جاہنگیر ترین کی بہن سیمی ایزدی کو سہرٹ نشست کے لیے ٹکٹ جاری سپریم کورٹ بار الیکشن حامد خان گروپ نے میدان مار لیا امان اللہ سپریم کورٹ بار کے صدر منتخب علی احمد قرد کی کیمپ میں جا کر امان اللہ کو مبارک بات حامیو کا جشن نومنتخب صدر کہتے ہیں ہم کسی کے ذر خرید نہیں نہ کسی کے ماتحد مقلا برادری کے درینہ مسائل کو حل کروائیں گے ہم جائیں گے کہ عدلیہ اور حکمران آئین کے مطابق چلیں مالی خسارے کا شکار شاہین ائرلائن کو ایک اور جھٹکا بقایجات کی ادم ادائیگی پر سیول ایوییشن انتظامیہ کا بھی بڑا ایکشن شاہین ائرلائن کے تمام ائرپورٹس پر دفاتر بند کر دیئے ملازمی پر اشار گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن کا راوی لنک روڈ پر اجلاس ملکی حالات اور شہر کی صورت حل کا جائزہ سیکیورٹی خلچات کے پیش نظر کل کی ہڑتال موخر کر دی ہڑتال کے لیے اگلی تاریخ کا اعلان بات میں کیا جائے گا گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن منصورہ بازار اتفاق ٹاؤن میں ڈکیٹی کی کوشش نہ کار جلس ٹور میں ڈاکو کی لوٹ مار توکاندار کی وہ زحمت دکان مالک نوجوان نے ایک ڈاکو کو دپوچ لیا دوسرا فرا وردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول تھانہ ہنجر وال پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ایف ڈی آر انیکشن ایف ڈی آر نے روائل پارم گالف اینڈ کنٹری کلپ کے اکاؤنٹس منجبت کر دی روائل پارم کلپ انکم ٹیکس سال دوہزاک تیرہ کیمت میں چار کروڑ پچاس لاکھ روپے کا نادہ ہندہ ہے اور ڈی جی سپورٹس پنجاب ندیم سرور کی زیرستدارت جلاس ای لائبریریز کے حوالے سے تبادلہ خیال ندیم سرور کہتے ہیں لائبریرین اور جوانوں کی تعلیمی استعداد میں اضافے کا سبب بنے گی